بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ تُعَامَلْ مُعَامَلَتَ مُعَامَلَتُ اَيْنَ وَحَا اُلَائِ یہاں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی حروف مقتعات قرآن پاک کے شروع میں آئے ہیں وہ مورب ہے کہ مبنی ہے ٹھیک ہے یہ اعتراض مورب ہے کہ اسم ہونا یہ تو اوپر ثابت کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسم یا تو مورب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے تو مورب ہے کہ مبنی ہے اسم مورب جی چھائے پیجئے بس دس منٹ تو جواب دے رہے ہیں اللہم بیزاوی کہ میرے نزدیک یہ جو ہے یہ جو ہے مورب ہے کیا ہے یہ جی ہاں لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی آمل نہیں آتا ہے تو آمل نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ موقوف ہوتا ہے آمل نہ ہونے کی وجہ سے موقوف ہوتے ہیں اور عراب سے خالی ہوتے ہیں جیسے زائد وہ ناشتہ کر لیے ہیں کچھ ہے اس کا دیکھیں ناشتہ وہ ہے نا پلیٹ سامنے پلیٹ پلیٹ زائد جیسے مثال کے طور پر اگر ترقیب میں واقع نہ ہو تو صاحب کافیہ کے نزدیک جو ہے کیا ہوگا مورب کے مبنی صاحب کافیہ نے مورب کی تعریف کی ہے الموربو المرقب اللذی لم یشبہ مبنی الاصل یہ مورب کی تعریف ہیں مورب وہ مرقب ہے پہلی قید میں جو ہے زائد کو مورب ہونے سے نکال دیا کیونکہ زائد مرقب نہیں ہے اکیلہ اگر صرف زائد ہے اس میں معدود کے طور پر اس میں معدود سمجھتے ہیں نا بس یوں ہی گناتے ہیں جب کوئی چیز کرانہ اسٹور میں جاتے ہیں تو دنیا مرچی پاورڈر ایک ایک لفظ لیتے ہیں ایسے ہی جامعہ میں کون کون ہے تو بلتے ہیں زائد عمر خالد بکر یہ ایک ایک لفظ یہاں پہ گناتے ہیں تو اسمائے معدودہ بیٹی آپ یہی بیٹی ہے اسمائے معدودہ جو ترکیب میں واقع نہیں ہوتے ہیں وہ صاحب کافیہ کے نزدیک مبنی ہوتے ہیں لیکن اللہ بیضابی نے دوسرے نظریہ کو پسند کیا کیا کہ وہ الفاظ جو اگرچہ ابھی فی الحال ترکیب میں واقع نہیں ہے لیکن اگر اس کو ترکیب میں ڈال دیں عامل کے ساتھ مرکب کر دیں تو اعراب کو قبول کر سکے ٹھیک ہے وہ صالح اعراب ہو اعراب کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ لفظ مورب ہوگا تو زائد اگرچہ ترکیب میں واقع نہیں ہے اس کے باوجود کیا ہے بعض نحویوں کے نزدیک مورب ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اگر زائد کو جاہا رائیتو اور باہ کے ساتھ مرکب کر دیں تو اس پر اعراب ظاہر ہو جاگا زائدن 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 ٹھیک ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جب ترکیب میں واقع نہیں ہے تو اس پر وقف کریں گے اس پر کیا کریں گے وقف تو وہ جو وقف ہے وہ وقف اس لئے نہیں ہے کہ بنا سکون پر مبنی ہے یعنی زائد بولیں گے نہ زائدن بولیں گے نہ زائدن نہ زائدن تو وہ جو موقوف ہو رہا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ حازہ کے علیف کی طرح مبنی بر سکون ہے یا من کے نون کی طرح مبنی برسکون ہے نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ اس پر موجبِ اعراب اعراب کو واجب کرنے والی چیزیں جو عامل ہے وہ نہیں ہیں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیزیں جو مانے فائلیت مانے مفہولیت ہے وہ نہیں ہیں بات سمجھ میں عرق نے آ رہی ہے تو صاحبِ بیزاوی کے نزدیک جو اللہ بیزاوی کے نزدیک یہی معاملہ جو ہے جیسے زائد خالی اکیلہ ہو تو بھی وہ مورب ہے لیکن موقوف ہے وہ مبنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ موقوف ہونا سوچتے ہیں نا موقوف ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو علیف مد زبر آ بے موقوف ایسا بولتے تھے استاذ صاحب بے موقوف اب حجہ جب کراتے تھے تو اسے دال کا حجہ کرانا ہے دیوار کی تو دال یہ زر دی و علیف زبر و دی و رے موقوف رے کو کیا بولتے تھے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ استاذ صاحب بھی استاذ صاحب تے گاؤں کے تو وہ موقوف کا مطلب کیا ہے وہ موقوف موقوف کا مطلب کیا ہے وہ موقوف ہے وہ بے موقوف رے موقوف سین موقوف اس طرح بولتے ہیں خیر تو زائد جیسے ساکن ہونے ہے زائد کے دال ساکن ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ مبنی برسکون ہے ایسے ہی سود سین کا جو نون ساکن ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مبنی برسکون ہے جیسے اینا مبنی برفتحہ ہے ہے نا اور اس پر وقف کرے تو کیا ہو جاتا ہے اینا کیا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں معاملہ کچھ نہیں ہے دیکھئے کہتے ہیں وَهِيَ مَا لَمْ تَلِحَ الْعَوَامِلُوْ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ساتھ عامل نہیں ملتے ہیں جتنے بھی حروف مقطعت پرانے پاک میں عامل نہیں ملتے ہیں موقوفتن یہ موقوف ہے یعنی اس پر وقف کیا جائے گا خالیتن عراب عراب سے خالی ہوں گے کس وجہ سے لفقد موجی بھی و مختزی ہی اس عراب کو واجب کرنے والی چیز وہ ہے ترقیب میں واقع ہونا کسی بھی مورب لفظ پر عراب کب واجب ہوگا جب ترقیب میں آ جاتا ہے عراب کو واجب کرنے والی چیز اور اس کا تقاضہ کرنے والی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے فقد کا معنی ہم نے کر دیا نہ ہونا ولیکن نہا قابلتن ایاہو لیکن یہ الفاظ اس کو یعنی عراب کو قبول کرنے والے ہیں وما عرضت اللہو اور اس کے وارد ہونے کی جگہ ہے اس میں ذر اس کے عارض ہونے کی جگہ ہے اذا لم تناسب مبنی الاصلی جبکہ یہ مبنی الاصل کے مناسب اس لیے کہ ایز ہے کہ ایزا ہے ایزا لکھایا گیا ایز ہونا چاہیے میں نے خیال زیادہ بہتر ہے ایزا ہو تو زیادہ بہتر ہے ایز لم تناسب مبنی اچھا ٹھیک ہے جبکہ یہ مبنی الاصل کے مناسب نہیں ہیں ولی ذالک قیلہ اس لیے کہا جائے گا ساد الف ساکن دال ساکن ساد میں الف ساکن اور آخر میں فا ساکن مجموعم فیہما بین الساکنین دونوں الفاظ میں دو ساکن کے درمیان جمع کرتے ہوئے وَلَمْ تُعَامَلْ مُعَامَلَتَ اَيْنَ وَهَا اُلَائِي اور اَيْنَا اور هَا اُلَائِي جیسا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا یعنی مبنی بر فتح یا مبنی بر کسر والا معاملہ نہیں کیا جائے گا اب اس کے بعد دیکھئے کیا کہتے ہیں ثُمَّ اِنَّ مُسَمَّيَاتِهَا لَمَّا كَانَتْ انصُرَ الْكَلَامِ وَبَسَائِتَهُ خبر ہے کانت کی اللَّتِي يَتْرَقْبُ مِنْهَا اُفْتُ تِحَتِ السُّورَةُ بِطَائِفَةٍ مِّنْهَا یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی سورتوں کی اپدا حرف مقتعات سے کرنے کی کیا وجہ ہے جب قرآن پاک عوام کی ہدایت کے لیے ہے تو شروع سورہ میں ایسے الفاظ لائے جاتے جو پہلی بار میں ہی لوگوں کو سمجھ میں پڑ جاتی لیکن اس کے خلاف یہ انداز اختیار کیا گیا کہ شروع کلام میں ہی جو ہے ایسے خطابات بیان کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے ایسے پیغامات آئے ہیں جو بندوں کے سمجھ سے باہر ہے ایسا کیوں کیا گیا تو اس کی وجہ کہہ رہے ہیں ثُمَّ اِنَّ مُسَمَّيَاتِهَا پھر ان الفاظِ داللہ کے جو مُسَمَّيَات ہیں میں نے اس ترجمہ کرنے میں ہاں زمین کا ترجمہ الفاظِ داللہ اس لئے لائے تاکہ سمجھ جائے کہ ایک ہے لفظِ علف اور ایک ہے لفظِ علف کا مُسَمَّا مَدْلُول تو مُسَمَّا کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو مُسَمَّات ہیں مُسَمَّيَات ہیں وہ چونکہ کلام کے اجزاء ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں زیزہ زائد میں تین حرف اجزاء ایک جز یا ایک جز دال ایک جز یہ انصرِ کلام ہیں وَبَسَائِ تَهُو اور اس کے بسیط ہوتے ہیں حروفِ بسیطہ ہوتے ہیں اللَّتِ يَتْرَقْبُ مِنْحَا جس سے کلام کیا ہوتا ہے جس سے کلام مُرَقْب ہوتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں اُفْتُ تِحَتِ سُورَةُ بِتَّاعِفَةِ مِنْحَا تو ان میں سے کچھ حروف کے ذریعے سے سورہ کی اپتدا کی گئی تائفت ان کا مانے ترجمہ کر جائے کچھ حروف لفظی معنی کا کچھ ٹکڑا کچھ جماعت ان میں سے ایک جماعتِ حروف کے ذریعے سے سورہ کی اپتدا کی گئی ہے حروفِ تحجی ٹوٹل انتیس ہے انتیس میں سے جو حروفِ تحجی قرآن پاک میں شروع آئے ہیں چودہ استعمال ہوئے ہیں چودہ دنی اٹھائیس کتنے استعمال ہوئے ہیں چودہ حروفِ تحجی استعمال ہوئے ہیں کاف ہا یا عین صاد لفلامیم حامیم یہ سب جو بھی ہے عین سین قاب اس کو جوڑیں گے مقررات کو چھوڑ کر تو کتنے بنیں گے وہ چودہ یہ ایک جماعت ہے یہ کس لئے ایسا کیا گیا ایقازل لمن تحدہ بالقرآن بیدار کرنے کے لئے تنبیہ کرنے کے لئے اسے جسے قرآن کے ذریعے چیلنج کیا گیا تھا وَتَنبیہاً اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ تم پر جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ وہی کلام ہے جس سے تم خود اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو یعنی قرآن بھی وہی انتی صورت تحجی سے مرکب ہے جس سے تم اپنے کلام کو کیا کرتے ہو مرکب کرتے ہو فَرُوْقَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَمَا عَجِزُ عَنْ آخَرِهِمْ مَعَتَظَاهُرِهِمْ وَقُوَّتِ فَسَاحَتِهِمْ تو اگر یہ غیراللہ کی طرف سے ہوتا اگر یہ غیراللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ لَمَا عَجِزُ عَنْ آخِرِهِمْ تو ان میں کا آخری آدمی بھی آجز نہیں ہو جاتا مَا تَظَاهُرِهِمْ حالانکہ وہ ایک دوسرے پر کیا کرتے تھے غلبہ پانے کوشش کرتے تھے فَسَاحَتُ و بلاغت میں تظاہر کا منہ ایک دوسرے پر غلبہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے تھے وَقُوَتِ فَسَاحَتِهِمْ اور ان کے قُوَتِ فَسَاحَتِهِمْ کے باوجود کس چیز سے آجز ہو گئے اَنِ الْإِتْيَانِ بِمَا يُدَانِهِ اس چیز سے جو اس کے قریب بھی پھٹک سکے ایک ہے کہ بیعین ہی قرآن لا دے اور ایک ہے کہ قرآن کے قریب بھی پھٹکنے والی کوئی چیز لا دیتے اس سے بھی آجز ہو گئے تو اس اجز پر دلالت کرنے کے لیے شروع میں حرف مقتعات لائے گئے ایک دو بات تیسری وجہ وَلَيْيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ الْأَسْمَاءَ مُسْتَقِلًّا بِنَوْءِ الْإِعْجَازِ اور اس لیے بھی کہ پہلی بار جو لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائے یقرع کا معنی ٹکرائے پہلی بار اولا پہلی بار ما جو یقرع الْأَسْمَاءَ لوگوں کی سماعت سے ٹکرائے مُسْتَقِلًّا بِنَوْءٍ مِّنَ الْأَعْجَازِ وَمُسْتَقِل طور پر اعجاز کی ایک زبردست قسم ہو مستقل طور پر اعجاز کی ایک زبردست قسم ہو کیسے قسم ہو کہ فَيْنَن نُتْقَ بِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ اس لیے کہ حروف کے اسماع کا بولنا مختصم یہ بات خاص ہے بِمَن خَتَّ وَدَرَسَ اس شخص کے ساتھ جس کو لکھنا اور پرنا آتا ہے کیسے کیلہ بیچنے والا کیلہ بول تو دیتا ہے کیلہ ایک روپے کلو دو روپے کلو لیکن اس کو بولو کہ کیلہ میں کون کون سے حرف ہے تو بول دے گا کیا وہ کہ کیلہ مرقبِ کاف یا اور لام علیف سے نہیں جاہل آدمی اپنی زبان بول تو لے گا لیکن جس کو لکھنا اور پرنا نہیں آتا ہے اس کو وہ لکھ نہیں پائے گا کیلہ لکھا کیسے آتا اس کا عملہ کرو تو لکھ نہیں پائے گا کیلہ میں کون سے حروف ہے یہ بولو تو بول نہیں پائے گا تو اب حضور کی ذات جو ہے عرب کے درمیان کیسی تھی سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے کسی سے پڑھا انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں انہوں نے کسی سے لکھا لکھنا سیکھا نہیں جب پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں اب کیلہ والا کل سے آپ کے سامنے بولنے لگے کہ کیلہ میں چار حرف ہے کاف یا لام تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ جو حروف تحجی کا جاننے والا ہے ایک شخص وہ جس کے بارے میں پوری قوم کو معلوم تھا کہ یہ کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں کبھی کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھنے والے کے پاس گیا نہ لکھنے والے کے پاس گیا وہ اچانک ایک دن آتے تشریف لاتے اور قوم کے سامنے کہتے ہیں تو دماغ نہیں کھٹکے گا لوگوں کا کریں یہ حروف تحجی کا علم ان کو کیسے آ گیا تو وہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ حروف کے ناموں کو بولنا یہ خاص ہے اس شخص کے ساتھ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہو لیکن اس بات کی امید امی سے لگانا کس سے لگانا لیکن امی سے اس بات کا ہونا جو کبھی کاتبوں سے ملا ہی نہیں یہ کیا ہے یہ اقل سے بعید بات ہے مستغرقن عجیب اور نادر بات ہے خارقن للعادت عادت کے خلاف بات ہے خاص کر کے کتابت بھی اور خاص کر کے تلاوت بھی اچھا ایک بات تو یہ ہے پھر آگے مسلم فرماتے ہیں ایک تو یہی ہے کہ حرف تحجی کا تلفظ ہوا ساتھی ساتھ اس میں ریایت کی ہے ایسی باتوں کی کہ جن باتوں کو پیش کرنے میں بڑے سے بڑا عدیب اور ماہر جو اپنے فن میں ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے آجز ہو جائے گا اور وہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سورتوں کے شروع میں چودہ اسم کا انہیں اسمائی حروف تحجی کا ورود ہوا ہے اور یہ حروف تحجی کے اس اسمائی کا نصف ہے آپ کہو گے کہ حروف تحجی تو انتیس ہے حروف تحجی کتنے ہیں انتیس ہے اگر اس میں علیف کو مستقل ایک حرف شمار نہ کیا جائے تو فی تیسعیم و ایشرین انتیس میں سے بعض لوگوں نے علیف کو حروف تحجی میں شمار کیا ہے اور بعض لوگوں نے علیف کو حروف تحجی میں شمار نہیں کیا اگر نہیں شمار کریں گے تو چودہ کا نصف کیا ہے گلیئے اٹھائیس ہے اٹھائیس کا نصف چودہ ہے تو چودہ حروف تحجی کا وہاں استعمال ہوا ہے ہاتھ کے سبق کو یہیں تک نہ نہیں دیئے کچھ ملاقات یہ ہمارے آئیں